دیس لاکھ لوگ جب اسلام واد میں جمع ہوں گے تو وہ ان کو کوئی انتشار کی ضرورت نہیں پڑے گی سب کو سمجھ آ جائے گی کہ قوم کدھر کھڑی ہے اور ایک ہی راستہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروا یہ راستہ ان کو ابھی تک سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے کچھ لوگ بتا دیتے ہیں دو ہزار لوگ ہیں تین ہزار لوگ ہیں یہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں میں سوچ رہی دیشنہ دو ہزار نہ ہو جا کے دیکھ اسلام کی پہلی جنگ سے لے کر آخری جنگ تک ہمیشہ دشمن کو ایک ہی خوف تھا وہ خوف تھا ہمارے شہادت کے جذبے سے کیونکہ ہمیشہ دشمن کو موت سے ڈر لگتا تھا آپ کو بتائیں کہ کوئیٹہ میں مغربی بائی پاس پر سینیٹر منظور کاکڑ کے بھائی پر حملہ ہوا ہے نامعلوم افراد کے فائرنگ سے نصیر کاکڑ زمیں دو افراد زمیں ہو گئے ہیں نو مائی کے واقعات پر ہر شخص رنجیدہ ہے ملزمان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا کسی بھی جماعت سے سزا ملنی چاہیے رحمت حریق انصاب فرما چودری بول اٹھے پاکستانی فوج کا تھوڑا سا ہنٹر کیا چلا پاکستانی فوج نے کچھ ایک پترکاروں کو مار مار کے اجمارہ کر دیا مڑے نہیں ہے جہاں سے نہیں گئے کچھ ایک نیتاؤں کو اتنا جیل میں ڈال کے ٹورچر کیا جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے ان سب چیزوں کے چلتے فیضا خان کے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ریل ٹھنڈی پڑ گئی ہے یہ سب بھی آج کام گئے اور ان سب کے بھی رنگ بدلے وزہ نظر آ رہا ہے ان سب کا کہنا ہے کہ امران خان کے ساتھ تب ہی تک ہیں جب تک شہواز شریف کی بڑھائے گئے کیونکہ بھی اس وندگ پاس پاور ہونے ابھی اس کے پاس پاور ہوتے ہی اس کے خلاف ہی نہیں بولیں گے فوج کے خلاف نہیں بولیں گے ابھی تک بیش میں بول رہا تھے بیش میں چالو کر دیا اتن کا ریکارٹر تھا فوج کو ٹاپلیٹ کرنا لیکن اب جب دیکھا ہے کہ کیسے فوج کو ٹھائی کر رہی ہے اس کے بعد سے اس قوم نے چپ ہو گئی اور یہ قوم کہتی کہ نہیں کہ ہم تو ڈر کے مارے کنورٹی میں تک ہے ابھی بھی آپ کہا بطور ترجمان تحریک انصاف کہتا ہوں نو بائی کے واقعات قابل شرم ہے فوج ہے تو پاکستان ہے مسلمانوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا تھا اور ہماری پاک فوج میں بھی یہی جذبہ ہے جو ہم آج دیکھتے ہیں کہ روز شہادت نوش فرماتے ہیں وہ بنا کسی خوف و خطر کے اور ہمیچہ سینہ چاک ہوتا ہے کوئٹہ کا نواحی علاقہ ہے مغربی بائی باس وہاں سانیٹر منظور امیت فان کارکڑ کے بھائی حاجی انسی کارکڑ جو خود بھی ایک سیاسی قبائلی رہنمائی ہیں جیسے ہی وہ ایک دعوت سے مکنے تو ووڈ پر کھڑے ہوئے دو موٹسائیکل سواروں نے ان کی گاڑی کے قریب آ کر ان پر فائرنگ کر دی اس کے بعد وہ موقع سے پہار ہو گئے جو اقتدائی صورتحال کے بارے میں پولیس نے تصدیق کیا اور ہسپتال ورائے نے بتایا کہ انہیں دو گولیاں لگی ہیں ایک ان کے گندے سے آر بار ہو گئی دوسری ان کے پیٹ میں لگی ہے صرف ان کے ساتھ جو ان کا ساتھی تھا نیمت اللہ ایک گولی اس کے جسم سے بھی آر بار ہو گئے گئے نو مائی دو ہزار تئیس ملکی جو سیاسی تاریخ ہے اس پر آنے والے رد عمل کے اعتبار سے سیاہ ترین دن تھا چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران کان کی احاطہ عدالت سے گرفتاری پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان نے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا اور انہیں احتجاج و مظاہروں کے دوران ہم نے دیکھا جی کور کمانڈر ہاؤس لاہور سمیت شہدہ کی یادگاروں افواج پاکستان کی تنصیبات تنصیبات کو نشانہ بنایا پاکستان رینجرز کی چوکیوں کو بھی نظر آتش کیا گیا اور بہت سے مقامات پر جلاؤ گھراؤ بھی کیا گیا گو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب اس سے انکار کر رہے ہیں کہ ایسا ہمارے کارکنان کے جانب سے نہیں کیا گیا بلکہ مظاہروں کو دورانے آپ کہہ رہے ہیں کہ انتشار پھیلانے کے لئے وہ کہہ رہے ہیں باہر سے لوگ شامل ہوئے جس سے مخالفین نے فائدہ اٹھایا لیکن جو کچھ ہوا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے اُدھ ہے اچھا آج نیجی ٹی وی چینل پر انٹریو دیتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ان واقعات کی کھل کر مضمت کی بلکہ ملوث افراد کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا بھی ایادہ کیا ہے کیا کہنا تھا صدر مملکت کا ذرا سنیے کا رشتہ روز وزیر اطلاعات منجاب آمیر میر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ اطلاعات کے مطابق زمان پاک لاہور میں اس وقت تیس سے چالیس جو دہشتگرد موجود ہیں وہ دہشتگرد جو جلاو گھراوں میں ملوث تھے انہوں کو فوری طور پر گولان میڈیکل کمپلیکس ہسپیٹر منتقل کیا ہے جس کے بعد اب انہیں ٹراما سینٹرز سے اور افتال میں منتقل کیا گیا ہے جہاں انہیں مزید قبیمداد فرام کی جا رہی ہے واقعہ کے حوالے سے پولیس کے کہنا ہے کہ ابھی تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ آیا واقعہ کس چیز کا شخصانہ ہے واہم وہ اس واقعے کی تفتیش اور تحقیقات کر رہے ہیں اس جذبے کو اگر دیکھنا ہو تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھ لیجئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھ لیجئے اور آپ یہ میرے بالکل قریب میں چونکہ اس وقت سیالکورٹ میں ہوں اور سیالکورٹ میں یہاں سے چند کلومیٹر فاصلے پر چوینڈا کا وہ بادر ہے کہ جہاں نوجوانوں نے اپنے سینوں کو ٹینکوں کے نیچے دے کر اپنی جانوں کو ٹینکوں کے نیچے دے کر اپنے علاقے کو بازیاب کروایا اور انڈیا کے ٹینک آج بھی یہاں کھڑے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ وہ جذبہ ہے مسلمان کا جو ہر فوج کو ہر طاقت کو پیشے اٹنے پر مجبور کر دیتا ہے اور یہ وہ جذبہ ہے جو موت کو گلے لگاتا ہے یعنی پوری دنیا اگر پوری دنیا کی فوج اگر کسی چیز سے ڈرتی ہے تو وہ موت سے ڈرتی ہے لیکن موت اگر کسی چیز سے ڈرتی ہے تو وہ مسلمان اور فوجی اور مجاہد کے اس جذبے سے ڈرتی ہے کہ وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا بلکہ موت کو خونڈ رہا دیتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو مئی کو جو واقعات پیش آئے جس طرح سے پور کمانڈر لہور کے گھر کے اوپر جو واقعات پیش آیا جو جی ایچ کیو میں معاملہ پیش آیا ہر وہ شخص جس کا تعلق پاکستان سے ہے جس کا تعلق پاکستان کی فوج سے ہے ظاہر ہے کہ وہ اس پر رنجیدہ ہے اور اس کا دل خون کے آنسور ہو رہا ہے میں طریقہ انصاف کے ترجمان کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات انتہائی قابل شرم تھے اور یہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے اور اس کے اوپر جو تحقیقات ہوں اور تحقیقات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں چاہے پی ٹی آئی کے نہیں ہیں وہ اس انکوائری کے نتیجے میں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے کیونکہ فوج ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں بیچ میں اچھے لوگ تھے بیچ میں برے لوگ تھے لیکن موسٹلی گاڑیوں کے اوپر ڈنڈے برسانے والے پتھر برسانے والے لوگ تو یہ صرف میں آپ کو اسلام آباد ہائیوے کی بات بتا رہی ہیں ابھی باقی باقی شہروں کے اندر جو معاملات ہوئے وہ ایک سچویشن ہی الگ ہے جن کو ٹرائی کیا جائے گا باقاعدہ ایز دوز جنہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی پکڑی ہے اس ٹائم پر اسلام آباد کے اندر جس تیزی سے ایکشن ہو رہے ہونا چاہے تھا مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے ابھی بھی ایسا لگ رہے کہ معاملات قطول دی جاری ہے ریسے سے تعلق ریسے سے یعنی یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کہیں آپ یہودی ہیں مسلمان ہیں ہی نہیں آپ کافر ہیں ریسے کا ایجنٹ ہو گیا عمران خان عمران خان کی حکمت عمل ہی غلط ہے عمران خان میں کہ فیصل ہی غلط ہے لیکن وہ دنانی صاحب نے ٹھیک کہا اکتیس برس سے بلکہ اس سے بھی زیادہ سے نائنٹی ٹو میں تو ہسپیٹل شروع ہو گیا تھا ہاں کار میں شروع نہیں ہوا تھا اس کو بجار سے ایک بات ہوا تھا میرے خیال میں وہ ایمیج بہت غلط ہے اس سائن پر وہ تاثر بہت غلط ہے کیونکہ وہ صرف انٹی نیوٹرل تو ہوئے یا انٹی نیوٹرالٹی تو ہوئے لیکن وہ اس بات کی نیوٹرالٹی جو اوورال ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بیسکلی ان لوگوں کے خلاف ہوں جو ڈیموکریسی کے خلاف جائے لیکن ایسی بات بالکل بھی نہیں اثر میں وہ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیا جائے اور کسی کا ساتھ نہ دیا جائے اتنا جو ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا خدا رہا اس ملک کو چلنے دے اس نے ماروال اکنہ کہا آدمی کی زمانت ہوتی ہے پھر پکڑ لیتے ہیں ستر آدمیوں کی وہ زمانت ہوئی یہ بہت ظلم ہے اور بڑا بہنہ کرویا ہے بھئی عمران خان اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتا جلوس کے ساتھ عمران خان کے جو نیتہ ہیں عمران خان کے جو ملکل اگل و اگل والے مضبوط ہینڈ ہیں ان کے اوپر جب تھوڑا بہت زیادہ ٹورچر ہونے لگا آپ دیکھو عمران خان کے کچھ لوگ تو نپٹا بھی دیئے گئے کچھ کو اتنا مارا اتنا مارا یہ ازماری ہوگا تو عمران ریاس خان کا سننے میں ایسی پاکستانی کچھ لوگ بولتے ہیں بھی تک کنفرم نہیں پر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ وہ بیچارہ اتنا مارا اس کو بندہ کوما میں چلا گیا ہے بلکہ وہ پاکستان کا نمبر ون پترکار تھا اوریا مقبول جان ان کو کیا کر کے چھوڑ دیا ہوا چودری کیوں ڈر کے بھاگا اس کو پتا تھا کہ کیا تلائی ہو رہی ہے اندر اسے سے ڈر کے بھاگا تو ان سب چیزوں پر چلتے جو باقی سمجھ سا گئے انہوں نے بھی اپنے رنگ بدل لیا انہوں نے بھی کہا ہے کہ نئی جی فاؤز تو ہماری شاہن ہے فاؤز تو پاکستانی فاؤز تو ہماری آن بان شاہن ہے جو بھی نو مائی کو ہوا وہ سب غلط تھا جب کچھ دن پہلے تھے تین چار دن پہلے چلے جائے تو نو مائی کے ماملے لوگ ڈیپینڈ کر رہے تھے نہیں یہ تو ہوگا اگر آپ آفاز کو دباؤ گا تو یہ تو ہوگا ایک دم سے پلٹی ماری ہے مطلب آپ دیکھو ان کے دور دور کے لوگ جو تھے ان کو پیٹنا کٹنا شروع کیا فاؤز نے تو ان لوگوں نے پلٹی مارنا چالیو کر دی بڑے بڑے پترکاروں نے بڑے بڑے نیتاؤں نے بڑے بڑے لوگوں نے خواج عدل نے پلٹی ماری اور اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ نا جی ماں آپ سے چار سو پانسو تین سو دو سو سال پہلے ہم تلوار کے زور پر تنورٹ نہیں ہوئے تھے ہم کو تو اچھا لگ گیا تھا سبوت ہم سب کے سامنے کچھ بھی کہنے کی اس میں ضرورت ہیں اس پاکستانی فاؤز میں جب سے اپنی طاقت دکھانا چالو کری اس کی وجہ سے عمران خان کے ایک 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 لوگوں کو سپائیوں کو دور کیا جا رہا ہے اور لوگ در کے مارے دور ہو بھی رہے عمران خان کو ماننا پڑے گا میں بہت اس کی تاریخ کروں گا اس بندے کی کہ ابھی بھی بندہ ڈٹا ہوا اس کو دیکھ رہا ہے کہ کہیں کہ اس کی طاقت کمزور کم سے کم جو پبلک میں بھلے کمزور نہ ہو رہی ہو لیکن جو اس کے ارد گرد بڑے لوگ ہیں وہ تو ہٹ رہے یہی حالت کچھ پسچم بنگال میں بی جی پی کی بھی ہے اور لیفٹ کے ٹائم پر ترنگول کانگریس کی بھی یہی حالت ہوا کرتی تھی جہاں پر سمپال آگی مامتہ بینجی بھی کرتی جو بھی پارٹی اوبر رہی بی جی پی ایسے اوبر رہی وہی پاکستانی 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 کوشش کر رہی ہے اس کے چلتے امران پھان کو بھی یہاں پر ماننا پڑے گا بے سہار ہونے کے بعد بندہ کب سے بھاگ نہیں رہا بھی تک تو موسیقی